اسلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ سب اچھا بیٹا سخاوت ہو تو ایسی اس کے ہم سوالات کر چکے تھے اور ہمارے دو سوالات دو تین سوال رہ گئے دن کے تو آج ہم سخاوت ہو تو ایسی سے سوالات کریں گے اور اس کے بعد بک سے ہم اس کے کریں گے محاورے محاورے کریں گے تو سب سے پہلے ہم سوال کرتے ہیں وہ میں ہم نے آپ کے لئے بورڈ پر لکھتی ہوئے ہیں سوال سوال ہے عورت مدد کے لئے ہاتم تائی کے پاس ہی کیوں آئی پہلے جو دوسرا سوال ہے چوتھا سوال ہے کل ہم نے دنیس کی کیے تھے تو آج ہم اس کے کر رہے ہیں چوتھا اور پانچ اور چڑھا سوال عورت مدد کے لئے ہاتم تائی کے پاس ہی کیوں آئی ہاتم تائی کی سخاوت ہی وجہ سے عورت اپنے بچوں کے لئے کچھ کھانے کے لئے لینے آئی آگے دیکھیں ہاتم تائی نے بھوکا ہونے کے باوجود گوشت کی ایک بوٹی بھی کیوں نہ چکھی ہاتم تائی گوشت کھانے والوں کو چپ چاپ دے کر خوش ہو رہا تھا جو لاسٹ والا سوال ہے آپ نے اس واقعے سے کیا سبق حاصل کیا تو یہ والا آپ نے خود لکھنا ہے اپنی نوٹ بک پر جو بھی اس واقعے سے آپ نے سبق حاصل کیا وہ آپ اپنی کاپی پر لکھیں گے تو اب آتے ہیں محاورات کی طرف تو محاورے بھی کریں گے تو محاورے بیٹا ہماری زندگی کے لئے بہت اہم ہوتے ہیں ہم اپنی بول چار میں یہ بات جیتے ہیں جب ہم کرتے ہیں گفتگو کرتے ہیں تو ہم اکثر ان کا استعمال کرتے ہیں آج ہم کریں گے محاورے تو محاورے لوگت میں محاورے کے معنی گفتگو اور بات جیت کی ہیں لیکن قواعد میں محاورہ اس کلام کو کہتے ہیں جو اصلی معنی کی بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے جیسے تین پانچ کرنا تین پانچ کرنا تو اس کا مطلب آپ نے یہ بنا لینا کہ تین اور پانچ آٹھ ہو گئے نہیں جب ہمیں اس کو محاورے میں استعمال کرتے ہیں تو محاورے میں اس کا معنی بدل جاتا ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب تین کو پانچ بنانا نہیں بلکہ جھگڑا کرنا ہے ٹھیک ہے اس طرح سبز باغ دکھانا کا لفظی مطلب ہے کہ کسی کو ہرے بھرے باغ کی سیر کرانا مگر اصل محاورے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو لالچ دے کر دھوکھا دینا ٹھیک ہے آگے ہیں محاورات کو ہم نے درست تلفز سے ملانا ہے درست معنی سے ملانا ہے محاورات کو ان کے درست معنی سے ملائی ہے چار چاند لگانا کسی چیز کی قدر و قیمت بڑھانا آگ بگولہ ہونا بہت زیادہ غصہ ہونا تو آپ نے یہ وہ لائنے سکیل سے لگانی ہے ٹھیک ہے بہت زیادہ غصہ ہونا یہ وہ لائنے آپ نے سکیل سے لگانی ہے ناگ میں دم کرنا ناگ میں دم کرنا کا مطلب ہوتا ہے تنگ کرنا ٹھیک ہے تو یہ آپ نے سکیل سے لائن لگانی ہے دینگ مارنا دینگ مارنا کا مطلب ہوتا ہے شیخی بغارنا بہت بڑی بڑی بات دینگ کرنا تو یہ ہے اس کا ہی والا جواب سکیل سے آپ لائنے لگانی ہے اگر یہ جان پر کھیلنا بہت مشکل کام کرنا تو اس کو اس کے ساتھ ملا دیں گے اور آگے ایرو کا نشان بھی بنائیں گے یعنی کہ تیر کا نشان بھی بنائیں گے جیسے یہ بنا ہوگا بھگ پہ پیارا ساپنے سیدھی سی جلائنے سکیل سے لگانے ہیں پانی پانی ہونا شرمندہ ہونا آگے ہے اپنا اُلُّو سیدھا کرنا اپنا مطلب نکالنا آگے آجے صفحہ نمبر یہ تو ایک آسی ہے آگے صفحہ نمبر بیاسی پہ آجے صفحہ نمبر بیاسی سبق سخاوت ہو تو ایسی میں سے کوئی پانچ محاورہ تلاش کر کے ان کے معنی لغت سے دیکھ کر لکھئے اور انہیں اپنے جملوں میں استعمال کیجئے تو یہ بیٹا آپ نے خلصے کرنا ہے اپنے بک میں سے ڈھونڈنے آپ نے جہاں جہاں بھی محاورے استعمال ہوئے ہیں ان کو آپ نے ڈھونڈ کے ان کو جملوں میں استعمال کرنا ہے عبارت میں خد کشیدہ الفاظ کی جگہ خانے میں سے مناسب محاورہ تلاش کر کے لکھئے آمیر امتحان میں اول آنے کی خبر سن کر بہت خوش ہوا تو یہاں سے ہم نے دیکھنا ہے کہ بہت خوش ہونا کیا معنی ہے اس کی معنی ہوتا ہے باغ باغ ہو جانا یہاں پہ آئے گا یہاں پہ میں ہم لگا رہی ہوں ایک اس میں آئے گا جبکہ تاہر جو اپنی تعریف خود کرتا تھا اپنی تعریف کرنا یعنی کہ خود اپنے موں میاں میں ٹو بننا یہاں پہ یہ آئے گا دوسرا امتحان میں ناکامی کی وجہ سے بہت رو رہا تھا اس کا معنی پہ آئے گا آٹھ آٹھ آنسو بہانہ اس کا بھی مطلب ہوتا ہے آٹھ آٹھ آنسو بہانہ کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت زیادہ رونا تیسرے پہ یہ آ جائے گا جہاں پہ خط کشید یہ ہو میں نے یہ وری لائن اس کو انڈر لائن جس کا ہم بولتے ہیں اس کو بولتے ہیں خط کشید امی نے کہا تم باتیں تو بہت بڑی بڑی کرتے ہو یعنی کہ باتیں ہم پیچھے بھی دیکھ کے آئے ہیں کہ ڈنگے مارنا یا بہت بڑی بڑی باتیں کرنا تو یہ جوتھے پہ یہ آ جائے گا جہاں پہ جوتھے خط کشید کی ہوئے ہیں اب دیکھ لو تمہارا عیب ظاہر ہو گیا ہے عیب ظاہر ہونا کا مطلب ہوتا ہے کہ پول کھلنا پول کھلنا کہ اب تمہارا پول کھل چکا ہے یہ ہوگا پانچوں اور اس کے بعد ہے اب جھوٹ موٹکا رونا بند کرو جھوٹ موٹکا رونا ہوتا ہے کہ اب ٹسوی بہانہ بند کرو اکثر ہمارے کہہ دیتے ہیں جب ہم روہ رہے ہوں بچے روتے ہیں تو مائیں کہہ دیتے ہیں کہ ٹسوی بہانہ بند کرو ٹھیک ہے آپ کی بات مان لوں گی یا آپ کو کھیلنے کے لیے کوئی اٹوائز دے دوں گی یا آپ کو پیسے دے دوں گی کھانے کے لیے ٹھیک ہے تو ایسے بولتی ہیں مائیں ہماری جو بچے روتے ہیں جھوٹ موٹکا رونا بند کرو یا ٹسوی بہانہ بند کرو تو یہ پانچوی میں یہ آ جائے گا اس کے بعد آمیر نے تاہر کو تسلی دیتے ہوئے کہا تسلی دینے کا مطلب ہوتا ہے کہ دل جوئی کرنا ٹھیک ہے چھٹے میں یہ آ جائے گا اب میں تاہر کی پڑھائی کا زیمہ لیتا ہوں اس کا مطلب زیمہ لینا بیڑا اٹھانا تو یہ ساتھوی میں یہ آ جائے گا ٹھیک ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے اور یہی آپ نے نوٹ بک پہ بھی لکھنا ہے محاورے بھی یاد کرنے ہیں اور یہ ہے ہمارا آج کا سبق ہو تو آپ نے اچھی سے اس کو یاد کرنا ہے اللہ حافظ